نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہو ہاتھ باندھو پہلے ٹھیک ہے سجدے میں کیا پڑھتے ہیں سوہان الہبی کالہ سنین الہبی کالہ صحیح سے پڑھو یار اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کون سا مہینہ چلا ہے رمضان کا ماشاءاللہ اسلام ایک مہینہ رمضان کا چلا ہے رمضان سے پہلے کون سا مہینہ تھا رمضان سے پہلے شاید سے شوان کا مہینہ تھا ماشاءاللہ رمضان کے بعد کون سا مہینہ آئے گا شاوال ماشاءاللہ اچھا نماز کے تعلق سے ہم سوال کریں گے آپ سے ایجادت ہے جی بلکل ماشاءاللہ آپ کا کہنام ہے شیزان شیزان ماشاءاللہ بیٹا آپ یہ بتائیے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہو ہاتھ باندھو پہلے ٹھیک ہے نماز کے لیے اب ہم کھڑے ہو گئے تو ہماری نظریں کہاں رہیں گی نیچے کس جگہ پہ سجدے کے میں کہاں پہ سجدے کی جگہ پہ ماشاءاللہ اچھا بیٹے اس کے بعد میں پھر ہم رکو کریں گے رکو میں کہاں نظریں رہیں گی ہماری پیرو کی بیچ میں یعنی پیرو کے دونوں انگوٹ کے بیچ میں ماشاءاللہ پھر کیا کریں گے پھر سیدھے کھڑے ہوں گے جب سیدھے کھڑے ہوں گے تو کیا پڑتے ہوئے گھڑے ہوں گے سمی اللہ علیہ ربنا نکل ہم اور سمی اللہ علیہ حمیدہ امام کے پیچھے ہوں گے تو ربنا نکل ہم اور اپنی پڑتے ہوں گے تو سمی اللہ علیہ حمیدہ ربنا نکل ہم ماشاءاللہ بہت بڑی ہے ماشاءاللہ شاہباش اچھا جب ہم تشاہود میں بیٹھیں گے تشاہود میں اتہیات میں تو ہماری نظریں کہاں رہنی چاہیے ہماری نظریں پیٹ پہ رہنے چاہیے پیٹ کی طرف گود میں گود میں گود میں گود میں اچھا جب سجدہ کرتے ہیں سجدہ تو نظریں کہاں رہنی چاہیے ہماری ناک کی طرف ماشاءاللہ سہیے شاہباش اچھا جب ہم سیدھے سجدے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلے جسم کا کون سا حصہ زمین پر لگنا چاہیے ناک ناک سے پہلے بھی کچھ لگے گا یار غور کرو ہاتھ ہاتھ شاید سے نہیں تو پیر گھٹنے پہلے گھٹنے لگیں گے پھر کیا لگے گا پھر ہاتھ پھر کیا لگے گا ناک ناک لگے گی پھر کیا لگے گا ناک کے بعد ماشاءاللہ پیشانی شہباز اچھا آپ لوگ پڑھتے کیا ہیں آپ کیا پڑھتے ہیں فاتح پڑھتے ہیں صورت نہیں نہیں کونسا قاعدہ کونسا پارہ پڑھ لے ہو شرکران یا سرنگل قرآن پڑھ لے ہو آپ کیا پڑھ لے ہو میں قرآن شریف کونسا پارہ بائیس ماہ ماشاءاللہ آپ میں بھی قرآن پر پڑھ ل vontade ناظرہ پڑھ لے ہیں ماشاءاللہ آپ قرآن باق آپ بھی قرآن پڑھ لے ہیں ماشاءاللہ میرے گاؤں کے بچے ماشاءاللہ بہت کامیاب ہیں اللہ اور ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے یعنی کی عمر میں برکت عطا فرمائے آخری سوال غسل میں کتنے فرائز ہیں غسل میں چار نہیں چار نہیں ہے تین تین فرائز ہیں ما شاء اللہ کیا کیا ہے کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا پانی وہانا پورے بدن پر پانی وہانا ما شاء اللہ ٹھیک ہے آخری بولا تھا میں نے ابھی اور پوچھوں مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ سے سوال جاؤپ کرنا میں کر سکتا ہوں جی کر سکتے ہیں ما شاء اللہ اب آپ بتائیے وضو میں کتنے فرائز ہیں وضو میں ہیں شاید سے چار چار فرائز ہیں ما شاء اللہ والے گو اسلام آچھا آپ بتاو بیٹے سجدے میں کیا پڑھتے ہیں سبحانہ ربی کالالہ سبحانہ ربی کالالہ صحیح سے پڑھو یار سبحانہ ربی کالالہ سبحانہ ربی کالالہ آپ کی زمان نہیں لڑت رہی ہے دھیان سے ذرا پڑھیں آپ سبحانہ ربی العلا کوئی بات نہیں ہے زمان نہیں پلٹ رہی ہے آپ بتاؤ کیا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ رکو میں رکو میں سبحانہ ربی العظیم تین بار پڑی ہے کم سے کم تین بار پانچ بار ہی پڑھ سکتے ہیں سات بار ہی پڑھ سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچے شاواز